راجہ محمد بشارت صاحب کے مقدمے کی سماعت ہوئی اور راجہ بشارت صاحب کے اس کیس میں پیس ہماری مکمل ہو گئی راجہ بشارت صاحب جو پی ٹی آئی کے انڈیپیننٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق ایک لاکھ دو ہزار سے زائد ووٹ لے کے جیت چکے تھے اور ان کے مدے مقابل نون لیگ کے ملک عبرار کے فورٹی نائن تھاؤزن ووٹ تھے یعنی ترپن ہزار کی لیڈ تھی راجہ بشارت صاحب کی لیکن آر او نے ریزلٹ تبدیل کیا جالی طور پر اور ان کو ہرا دیا وہ ہمارے آرگومنٹس مکمل ہو کے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اسی طرح پی پی گیارہ راول پنڈی سے چودری محمد نزید صاحب جو پی ٹی آئی کے انڈیپیننٹ کینڈیڈیٹ تھے وہ دس ہزار سے زائد کی ان کے لیڈ تھی ہم نے تمام فارم فورٹی فائیو آج الیکشن کمیشن کو پیش کیے ہیں جو دوسرے امیدوار تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے سگنیفیکنٹ ووٹ لیے تھے وہ جماعت اسلامی کے اور آزاد امیدوار ان کے بھی فارم فورٹی فائیو اور ان کے جو ویڈیو کلپس تھے وہ بھی سارے ہم نے دکھائے دالت کو اور ان کو بتایا کہ یہ وہ فارم فورٹی فائیو کا ریزلٹ ہے جس کے مطابق تمام کنٹیسٹنٹس کہتے ہیں کہ چودری نزید جیت چکے تھے لیکن ان کے مدے بقابل جو ہرے ہوئے مدوار تھے اس کو دیتایا گیا اسی طرح پی 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 پندرہ راوت پنڈی سے زیاد خالق کیانی صاحب جو تقریباً تیس ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے ستائیس ہزار کی لیڈ سے ستائیس ہزار کی لیڈ تھی اپنے مدے بقابل کے اوپر لیکن ریٹرننگ آفیسر نے وہ ریزلٹ تبدیل کر کے زیاد خالق کیانی کو اورا دیا تو یہ بھی ان کے دونوں مقدمات میں بھی آج ادارت نے سماد کی ہے اور اس کی وزید سماد جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیے ملتوی ہوئی ہے تاہم جو راجہ بشارت صاحب کا کیس ہے اس کے اوپر مکمل آرگیومنٹس ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا میں بیرسر عبداللہ ملی لیگل افیر کمیٹی کا ہوں میں نے آج پرویز علائی صاحب کے کیس میں اور باقی سب پیٹی کی طرف سے جو پیسٹ ہوا اس میں راجہ بشارت صاحب کے کیس میں بھی ہم کورٹ کا کاؤنسل تھا اور سلمان راجہ صاحب کے کیس میں بھی میں ابھی وہاں پر ہی جا رہا ہوں ہائی کورٹ میں چیکے چیف جسل صاحب نے وہاں پر بی بی کے بعد ہمیں وہاں پر بلائے تو ہمارا کیس کیا ہے ابھی ہمارے کو کاؤنسل صدار صاحب نے سارا کیس تو بیان کر دیا این اے 55 سے آتر ہو اور پنڈی کی آتر میں بات کرتا ہوں پورے پاکستان کی پورے پاکستان میں اس وقت جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن اس وقت ہمیں جو ہے وہ فارم 49 جو جاری ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے 22 طریق تک جو ہے نوٹیفیکیشن کرنے کا ٹائم ہے ایس پر لاؤ میں نے اپنا جو ہمارے الیکشن کمیشن کے جو ہمارے چیئرمن صاحب ہے رائے صاحب ان سے بھی میں نے مابعہ 22 پر کھڑے ہو کے ریکویس کی ہے میں نے کہا جی آپ کے پاس 22 تک کا ٹائم ہے 22 سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے لیکن لیکن وہ اوپیشل گزٹ جو ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے وہ ایک کا دن میں وہ جاری کرنے کی تیاری ہے جو ایک نظر آ رہا ہے سو میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہوش کے ناخل لے عوام امران خان کو ووٹ ڈال چکی ہے ہم نے باقی کیسز میں بھی راجہ سلمان راکم راجہ صاحب کے کیسز میں بھی آئی وٹنس تھا آرو کے دفتر میں جو حالات ہوئے اور اس کے بعد جو ہم نے وہاں پر پٹیشن فائل کی ہے جو تین شہیب شہین صاحب نے اور علی بخاری صاحب نے اور سلمان راجہ صاحب نے ہم ادھر جو فارم فارٹی نائن جو آج جاری ہوئے وہاں پر کوٹ کے پاس ابزورویشن یہ تھی کہ فارم فارٹی نائن جو آپ نے جاری کیا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے ہم نے وہاں پر یہ سٹانس لیا کہ فارم فارٹی نائن جو ہیں انہوں نے یہاں پر سٹے ہونے کے باوجود جو ہم نے پٹیشن فائل کی تھی انہوں نے ایک سٹے ہونے کے باوجود وہاں پر جو ہے فارم فارٹی نائن جاری کر دیا اور قانون کی خلال فردی کی ہے کوٹ بس بیری جو نو جج صاحب بہت زیادہ سر بہت زیادہ سر رانہ صاحب آجو رانہ صاحب رانہ صاحب انہیچے کریں رانہ صاحب آئیں صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب پاکستان چلتا رہا